مباشر لکمان جنرل ایک لوگوں کی خاص طور پہ جو ہمارے امیر گھر والی ہیں جن کے ڈی ایچ ایز میں گھا رہے ہیں جن کے لیک سٹیز میں گھا رہے ہیں جن کے بیریہ میں گھا رہے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں اور کل ہوا یہ کہ یہاں سے جب میں نکلا ہوں اور میں افتاری کا ٹائم پہ گھر پہنچ رہا تھا تو آپ سمجھیں کہ افتاری کا ٹائم ہی تھا اور میں اپنے گیٹ سے تقریباً کوئی سو گز دور تھا تو لین میں تو ادھر رائٹ سائٹ پہ کسی نے اپنے گھر کے بار افتاری کی ہوئی تھی اور وہ سارے کو بیس پچیس لوگ بیٹھے ہوئے تھے سڑک کے اوپر ہی وہاں پہ افتاری ہو رہی تھی تو ایک بچہ آیا بھاگتا ہوا اور شکر ہے کہ میری سپیڈ نہیں تھی اور وہ آکے لگا گاڑی کو اور گر گیا تو میں نے فوراں گاڑی روکی اور جب میں بھاگتا ہوا آیا ہوں پیچھے تو میں نے دیکھا کہ اس بچاری کی تانگ جو ہے بلکل ٹوٹ کی ہوئی تھی تو اور وہ پین میں آبیسلی پین میں تھا اور بچ دس سال کا بچہ وہ تو فوراں میں نے گیا کیا کہ اس کو اٹھا کے گاڑی میں اسی طرح رکھا اور ڈی ایچے کے اندر ہی جو ڈی ایچے کا جو میڈیکل کامپلیکس ہے فیس سیکس میں میں وہاں پہ لے گیا اس کو تو فیس سیکس میں جب میں گیا تو پھر میں پھر میں نے ایک پیچھے اپنا لڑکا بجوائیا اور پتا کرائیں کہ اس کا کو جاننے والا کو باقی فکرشتہ دار وہاں پہ ہو تو خیر ایک جاننے والا اس کا مل گیا اور پھر پتا چلا کہ اس کی والدہ جو ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ فیس میں جاب کرتی ہیں اور اس کے والد جو ہیں وہ گجو ماتا میں لہورز میں ایک علاقہ ہے قصور روڈ کے اوپر ادھر وہاں پہ وہ کام کرتے ہیں درزی کا تو خیر ان دونوں کو میں نے اطلاع کروائی اتنی دیر میں ڈاکٹرز نے مجھے کہا انہوں نے فرس ٹیٹ دے دی اور یہاں سے اچھی خبریں شروع ہوئی ہیں اب جب میں ڈی ایچے میڈیکل کامپلیکس میں تھا تو میں دیکھ رہا ہوں وہاں پہ کہ جیسی بچہ رو رہا تھا بچہ تھا چھوٹا تھا اور فیزیکل تکلیف تھی اس کو تو پہلے میں نے اس کو کہا میں نے کہا اب آپ یہ نوٹ کریے کہ اس کا نہ ماں ہے وہاں پہ نہ باپ ہے نہ کوئی بہن ہے اور وہ آدمی کھڑا ہے اس کے سامنے جسی گاڑی سے وہ لگا ہے تو بیسیکلی تو میں اس کے لیے ویلن ہونا چاہیے مجھے تو تو اب میں نے اس کو کہا میں نے کہا بیٹا آپ اگر کوشش کریں تو اب یوں نو حوصلہ کریں تو آزاد تو اس نے کہا مجھے کہ سر جی تسی فکر نہ کرو میں نے کوئی تکلیف نہیں اور میں بہت امپریس ہوا اور میں نے کہا یار یہ کیسا ایک ماں نے بیٹا پیدا کیا ہے جو اتنا دلہیر ہے اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اتنا ایسا حمد والا بنائی کہہ رو اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ داکٹرز نے مجھے اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پہ سٹاف جو ہے ڈی ایچ ای میڈیگل سنٹر کا وہ بھاگ بھاگ کے بھاگ بھاگ کے اس کے لیے وہ کارتے کے انجیکشن لانا یہ کرنا وہ کرنا آمین ان کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑھ لی تھی کسی کو تو میں یعنی ڈیسپائٹ ایورٹنگ میں یہ سوچ جاتا جب رات کو میں بیٹھ کے لیٹ نائٹ وین آز ریفلیکٹنگ ہونے تو میں سوچ جاتا کہ کتنے بیچ میں اچھائیاں بھی ہوئی ہیں تو اس کے بعد کیا ہوا کہ میں ڈاکٹرز نے کہا کہ جی اس کو جنرل ہسپیٹل لے کے جانا پڑے گا کیونکہ اب یہ اوٹرپیڈک اس کا ایشو ہو گیا اور اس کو کوئی اندر اس کے ویکنسی کے کچھ بلیڈنگ ہے تو ڈس اس سیری ڈس کین بھی کدا نہ خواستہ سیریس تو آپ اس کو جنرل ہسپیٹل لے گیا تو میں نے کہا اچھا تو پھر ہم نے ایمبلنس کروائی اور پھر میں اس کو جنرل ہسپیٹل لے آیا ایمبلنس میں اتنی دیر میں اس کے والدین سے کانٹیکٹ ہو چکا تھا تو اس کا باپ گجو ماتا میں جنرل ہسپیٹل کے قریب ہی ہے تو وہ وہاں پہ آ گیا اب جنرل ہسپیٹل جب میں آیا ہوں تو ایک جو عام تاثر ہوتا ہے سرکاری ہسپیٹل کا کہ جناب سرکاری ہسپیٹل میں جائیں گے تو خار ہونا پڑے گا راستے میں میں فون کر رہا ہوں اپنے پروڈیسر وغیرہ کو کہ پتا کرو ہمارا کون ہے واقف ال جی ایچ میں کوئی ایڈیے والا کوئی اور کہ ہمیں پتا چلے اب روزہ کھلنے کا ٹائم تھا روزہ کھلے تھوڑی دیر ہوئی تھی تو کوئی ٹریسٹ نہیں ہو رہا تھا خیر میں پہنچ گئے وہاں پہ تو وہاں پہ کافی ینگ ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے تھے لڑکے بھی تھے خواتین بھی تھی ان میں اور کراؤڈڈ ان کا ایمیجنسی تھا لیکن امیڈیٹلی انہوں نے اٹینڈ کرنا شروع کر دیا ایک لمحے کو میرا یہ خیال تھا میں نے کہا کہ یہ شاید مجھے دیکھ کے یہ اس کو اس طرح کا ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں لیکن اسی حصنا میں کوئی پانچ یا چھے اور پیشنٹس آگئے ایمیجنسی جنرل آسپریل پہ اور میں کھڑا ہوں وہاں پہ اور میں دیکھ رہا ان کو ایک بچارہ بس سے گر گیا تھا چلتی بس سے اس کو ہیڈ انجری ہو گی تھی وہ آیا وہاں پہ اب کتنا کوئمیر آدمی ہوگا یہ کتنا بڑا آدمی ہوگا جو بس سے گر گیا ایک سائیکل پہ کسی کے ایکسیڈنٹ اس کو گاڑی مار کے بھاگ گئی ایک موٹسائیکل والے کو لائے گیا اس کو بھی ایک ویگن والے نے مارا اور وہ بھاگ گیا وہاں سے بھاگ لیکن اب میں دیکھ رہا تھا ان ڈاکٹرز کا ایڈیٹیوڈ اور وہاں پہ جو سٹاف کا ایڈیٹیوڈ تھا کہ وہ ہر ایک کو اٹینڈ کر رہے تھے اور میں کھڑا ہو کے یہ سوچ رہا تھا کہ یار ہم اتنی برائیاں کرتے ہیں پاکستان کی پاکستانیوں کی لیکن یہاں پہ تو ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا اور یہاں پہ ان کا کوئی وہ یعنی ان پیشنٹس کا والی وارث نہیں ہے اور یہ ڈاکٹرز جو ہیں بہت بڑے نوجوان تھے کوئی پچیس سال کا تھا کوئی سال کا ہوگا اس دن جو لیڈ ڈاکٹر تھی وہ بھی میں خلیت نہیں کی ہوگی بچاری باگ باگ کے دیکھ رہے ہیں پیشنٹس کو کر رہے ہیں اب انہوں نے مجھے ایک گوڈ نیوز یہ دی انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا پیشنٹ جو آئی ہے ٹھیک ہے اس کا فریکچر ہوا ہے لیکن باقی اس میں کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے دنیا میں اس کا والد بھی آگئے اب پہلے میں یہ سوچا تھا کہ اس کے والد آکے کیا کہیں گے ہو سکتا ہے غصے ہوں تو میں ان کو کیا کہوں کہ یہ آپ کے بیٹے کی غلطی تھی یہ تب میرے میں حوصلہ ہی نہیں تھا کہ میں یہ بات کہوں اس کا تو بیٹا گر گیا وہاں پہ بچارا تو اس نے آتی سب سے پہلے اسے جب اپنے بیٹے کو ملا دیکھا حال پوچھا اس نے اس کو پیار کیا تو پھر مجھے آکے اس نے میرا ہاتھ پکڑا مجھے کہتا ہے کہ صاحب جی آپ کی بڑی مہربانی ایکسیڈنٹ تو ہو سکتا ہے لیکن آپ میرے بچے کو لے کے آگئے اسپتال میں ٹائم کے اوپر تو اب میں سوچ رہا ہوں میں نے کہا یہ آپ کے دل میں نیگٹیف خیال آتا ہے نا بیٹ میں کہی یا ابھی تو آنی اصل بات تو مہچپ کر کے میں نے کہا نہیں وہ تو مجھے کرنا تھا اب سارا کچھ ہو گیا رات کو دس میں جب میں فارغ ہوا وہاں سے بچہ سٹل ہو گیا ال جی ایچ والوں نے بڑا اچھی تھا اس کو لک آفٹک کی اس کے لئے انہوں نے وارڈ الوکیٹ کر لیا سب کچھ کر لیا بورڈ بنا دیا جو اس کو اسی وقت اگزیمن کرنا شروع ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ صبح کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو آپریٹ تو نہیں کرنا کہ اس کو ویسے ہی پلاسٹر کر دے ہم یہاں پہ بون اب ان پلیس تو کر دی تھی ڈی ایچ اے والوں نے کر دی تھی وہ پہلے تو کہ جب میں آیا تو ابھی میں بیٹھا ہی ہوں اب کافی ڈسٹنس ہے ال جی ایچ سے جب آپ ڈی ایچ اے میں آتے ہیں تو کافی ٹرائولنگ ٹائم ہے کچھ سڑکیں بھی ایک دو بن رہی ہیں پیچ میں تو اور میں ساروں کا ایٹیٹیوڈ میں دیکھ رہا تھا اور میں سوچ جاتا کہ یار یہ کتنے پوزیٹیو لوگ ہیں اور ہم ان کی پاکستان کی ہر دفعہ ہم برائیاں کرتے ہیں تو اب اتنے میں آیا تو مجھے ال جی ایچ سے اس کے جو بچہ ہے اس کے والد کا مجھے فون آیا کہ جی وہ پولیس آگئے ہیں یہاں پہ اور وہ تنگ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے میڈکو لیگل کرنا ہے اور یہ رپورٹ ہونی ہے اور یہ ہونے ہیں وہ ہونے ہیں کہ ایکسلنٹ ہوا ہے تو میں تو دیکھیں تو یہ اب میں ہو سکت ایک دوستوں کو اپنے بتا چکا تھا فون کے اوپر جن جن کو میں نے ملنا تھا اور میں نے معذرت کر لی کہ میں نہیں ملنے آ رہا میں اوکیپائیڈ ہوں تو اس وقت ان کو میں نے فون پہ کہا جب میں گاڑی سے گھر آ رہا تھا کہ میں یا میرے ایک ایکسلنٹ ہو گیا تو سوری اس میں ڈیلیئیڈ تب وہ ڈیٹیلز ہر ایک پوچھتا ہے پھر میں نے بتا رہے تھا تب جب میں ان کو بتایا تو سب نے کہا دو تین نے کہ جناب یہ جو ہے نا پولیس پیسے بنانا چاہ رہی ہے یا وہ اس کا باپ جو ہے وہ کرنا چاہ رہا ہے ایسے کہ اس نے بلوائیا ورنہ پولیس کو وہم ہوا تھا کہ وہاں پہ آ گئی وہ کچھ سے کہہ رہا میں نے کہا میں آتا ہوں میں گیا ال جی ایچ میں اب اب سین کیا ہے کہ ڈیپٹی ایم ایس کے کمرے میں ہم بیٹھے ہیں ڈیپٹی میڈیکل سپریٹینڈنٹ کہ وہیں پہ پولیس بھی ہے اور وہیں پہ اس کے دونوں پیرنٹس بھی ہیں اور اس کے پولیس آرہ نے کہا کہ سر سوری سر آپ مائنڈ نہ کریں لیکن ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی رپورٹ ہوگی تو میں نے کہا بالکل کریں یہ تو آپ کا فرض ہے تو اس نے کہا سر وہ میڈیکل لیگل ایک پروسیجر ہوتا ہے اور یہ سرکاری ہسپتال ہے اور وہ ہمیں کرنا ہے تو میں نے کہا کریں تو اب انہوں نے فارمز رکھے اس کے والد کے آگے انہوں نے کہا کہ جی آپ کی طرف سے رپورٹ ہوگی تو اس نے کہا خود سے اب اس بندے نے کہا کہ میں نے رپورٹ نہیں کرنی انہیں کہا کیوں انہیں کہا جی ایک حادثہ ہوئے اور لیکن حادثے میں یہ جو صاحب ہیں میں ان کو جانتا نہیں ہوئے انہوں نے اچھا وہ میں پچانتا بھی نہیں تھا تو بہت ہی کوئی بچارہ معصوم آدمی تھا وہ خیر انہیں کہا میں تو ان کو جانتا بھی نہیں لیکن یہ میرے بچے کے ساتھ آئے ہیں اور یہ کھڑے بھی رہے ہیں تو بس ایکسیڈنٹ ہو گیا یہ کچھ نام کوئی جان بوچ کے نہیں ہوا انہوں نے کہا اچھا جی آپ سائن کر دیں کہ جان بوچ کے نہیں وہ اس نے انگوٹھا لگا دیا اب بندے نے اپنا اس کی والدہ نے بھی کہا کہ جی سانونی کا نام صاحب ٹھیک ہے تو بس قسمت اچھاڑی لکھیا سی تو پولیس والے نے مجھے کہا اور انہیں کہا سر وہ یہ نہ کوئی سمجھے کہ عید ہے تو ہم عیدی پوری کر رہے ہیں ہم اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں میں نے کہا نہیں ٹھیک ہے ڈی ایم ایس نے بھی مجھے کہا میری ایم ایس ایل جی ایس سے بات ہوئی وہ ایک لیڈی ڈاکٹر ہے تو انہوں نے مجھے کہا ہم آپ کے پیشنٹ کو ہر طریقے سے فسلیٹیٹ کر رہے ہیں لیکن لیگل پروسیجرز کو اپنانا ہے ہم نے سو میں نے کہا ٹھیک ہے شور آپ کریں کیا اس کے بعد وہ ہو گیا رات کو میں آ گیا تو آج صبح مجھے پتا چلا کہ ماشاءاللہ وہ مچ بیٹر مچ فائن اور اس کے جو بھی اس کا اس کو ضرورت نہیں پڑی کچھ چیزوں کی جو ہم پہلے ڈر رہے تھے کہ شاید یہ بڑا کیس ہو لیکن بارہ لیک چوٹ ہے اور حادثہ ہے اس کا ایک اپنا ٹراما ہوتا ہے مجھے ابھی تک منٹلی ایشو ہے اس کا پوری رات میں سونی سکا اس وجہ سے مجھے بار بار اس بچے کا خیال آ رہا تھا لیکن جب میں صبح اٹھا ہوں اور میں نایہ دھویا ہوں تو میں نے اس کے بعد میں بیٹھ کے پورے ایونٹ کو ریکنسٹرکٹ کر رہا تھا اپنے آگے تو اس پوری سٹرنگ میں ایک ہوا ہے ایکسیڈنٹ اور اس کے بعد کوئی گیارہ بارہ لوگ جو ہیں سیریز میں ان سے میرا باستہ پڑا بیکاوز اف دیٹ ایکسیڈنٹ اور ان سب نے انتہائی پوزیٹیو ری ایکشن کیا کسی نے کہیں پہ لالچ نہیں کیا پیسے بنانے کوشش نہیں کی کسی نے اپنے فرائے سے کسی نے تنگی کرنے کی کوشش نہیں کی کسی نے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم اکثر ٹیلیویزن پہ بھی اور وی لاؤڈز میں بھی ہم کہتے رہتے ہیں یا پاکستانی قوم تو بلکل ہی بکار قوم ہے یا ساری کرابت ہیں تو ساری یہ ہے تو ہم سبزی والا یہ کر رہا ہے گند اور گوش والا بھی چوری کر رہا ہے اور وہ میڈے بھی چوری کر رہی ہیں گھر میں اور ڈرائیور بھی ہمارے ڈنڈی مار رہے ہیں یہ وہ تو کل مجھے ایسا حسوا کہ نہیں ہم غلط ہیں بلکل غلط ہیں پاکستانیوں بہت اچھے لوگ بھی ہیں اور ان کی بہت مجورٹی ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کو تو شفایہ آپ کرے اور اس کے مالدین کو اس کا بڑا ہونا اور اس کا سکھ دکھائے ان کو اور وہ ان کے لیے باعث سکھ اور باعث راحت اور باعث افتخار ہو لیکن اس پورے انسلنڈ نے میرا مائنڈ بدل دیا کہ کل تک ہم یہ سوچتے تھے کہ پاکستان میں ہر آدمی دیاری لگانے کے چکر میں ہیں تو کل مجھے کوئی گیارہ لوگوں نے غلط ثابت کیا سو آج میں کہہ سکتا ہوں عید سے ایک دن پہلے کہ پاکستان زندہ بات مجھے مجھے